اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں تو رئی کی سبزی ہم بالکل نئے انداز میں بنائیں گے اور یہ اتنی مزدار بنتی ہیں کہ کھانے والا تو بس اونیاں چاڑتا رہ جائے چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں پیاز چار سے پانچ عدد آپ دھوک چھیلیں دھولیں اور پھر ان کو درمیانے سائز میں کٹ اسی طرح آپ پانچ سے سات ماتر لیں اور ان کو دھولیں اور پھر ان کو مناسب ٹکڑوں میں کٹ ہری مرچیں دس سے بارہ عدد ہوں گی جو آپ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیں اچھا تورہی کا ایسا ہے نا کہ تورہی کو پہلے آپ نے چھیل لینا ہے اور پھر اس کو بعد میں اچھی طرح ساپانی سے واش کر لینا ہے اس کے اوپر کے اور نیچے کے جو اینڈز ہوتے نا وہ چھوٹے سے ہلادھا کر دینے ہیں اب آپ نے ان کو اس طرح سے اس پیسز میں کٹ لینا ہے آپ چاہیں تو پوری کی سالم کی سالم توری کو بڑے بڑے پیسز میں بھی کٹ سکتے ہیں لیکن یہ مناسب رہتے ہیں اس طرح سے آپ اتنے سائز کے پیسز میں اس کو کٹ لیں اب ہم اس میں مسالے آٹ کر دیں گے جس میں آدھا چائے کا چمچ حلدی شامل کی ہے اور ایک کھانے کا چمچ شرخ لال مرچ شامل کی ہے اور ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اب آپ اس میں ٹیمارٹر کٹے ہوئے ایڈ کر دیں اور کٹے ہوئی پیاز بھی شامل کر دیں توریوں کو آپ نے ایک دیکچی میں مناسب سائز کی دیکچی میں کاٹ لینا ہے اور بقائے سب چیزیں پھر آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے درمیانے سائز کا چمچ ہے گھی کا تین ہم نے چمچ لیا ہے گھی کے درمیانے سائز کے اور پھر اب اس کو ڈھاپ کر ہم نے چولے پر رکھ دینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک تیز آنچ پر رکھنا ہے اور تین سے چار منٹ کے بعد ہم اس کو چمچ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے کیونکہ تب تک توریوں نے کچھ پانی چھوڑ دیا ہوگا اور یہ پانی پھر جو ہے وہ نظر آنے لگ پڑے گا اور اس طرح سے جب ہم انہیں مکس کریں گے تو وہ جو نمک میرا مثالیں ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اچھا میں تو بھئی اندازہ ہوتا ہے نا مجھے ٹائم کا تو پھر میں اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیتی ہوں پہلی بار تیز آنچ پر رکھا اور جب سب چیزیں مکس ہو گئیں تو پھر میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیتی ہوں اور اپنے دوسرے گھر کے کام کرنے لگ پڑتی ہوں اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اتنے ٹائم کے بعد اس کو دیکھ لوں گی تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں اس طرح سے یہ ہے کہ اس ٹائم کو آپ کسی دوسرے کام میں استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر آپ نے چولے کے پر ہی رہنا ہے اور دیکھچی کے سر پہ کھڑے رہنا ہے اور تیز آنچ کر کے نا تو اس کا سارا پانی جلدی جلدی خوش کر لینا ہے اس میں چار سے پانچ منٹ لگیں گے کہ وہ تیز آنچ پہ آپ توری کا پانی خوش کر لیں اور پھر توری میں بس بہت تھوڑا سا پانی ہی رہ جائے گا آپ اس کو پھر خام کر دیں تھوڑی سی دیر کے لیے تین چار پانچ منٹ کے لیے وہ اتنی دیر میں توری گل جائے گی اور پھر اس کو آپ پانچ منٹ بعد پھر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں اور اپنے جو حسب ضرورت آپ کا شوربہ رہ جائے یا خوشک کرنی ہے تو اس حساب سے آپ اس ٹائم تک آپ کی توری پک چکی ہوگی اور یہ ہارلی مرحل ہے پانچ سے سات منٹ میں یہ پک کے تیار ہو جائے گی اور جناب یہ مزہ دار توری بلکل ایک نئے انداز میں توری کا سوالن سوالن تو نہیں ہم اسے کہیں گے یہ توری کی سبزی بلکل تیار ہے اور آپ اسے کھانے میں نوش فرمائیں بہت مزہ دار نہایت آسان یہ توری کی سبزی بلکل تیار ہے اور یہ اتنی مزہ دار بنتی ہیں کہ کھانے والا تو بس اونیا چاٹتا رہ جائے اللہ حافظ اللہ حافظ